کہ جب ابھی لہب نے سرکار دو عالم کے بارے میں گستاخی کی حضور نے جب الصفہ پہ کھڑے ہوکے سب کو بلایا تھا کہ یا معاشر قریف یا معاشر ابنی حاشم حضور نے جب آوال دی تو سارے دوڑ کے آگئے حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتلاو کہ اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے اور تم پہ حملہ کر دے گا میری بات مانو کیوں نہیں کہا بلکل مانیں کہ کیوں نہیں مانیں ما جربناکا اللہ صادقا ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ کہنے والا پایا ہے تو آپ نے فرمایا اگر تم مجھے سچا سمجھتے ہو نا تو پھر ایک کلمہ میں تم سے کہتا ہوں اگر وہ مان لو تو سنف عرب نہیں عجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں ان نے کہا جی بلکل بتا ہے ہم دسکر میں کہنے کے لیے تیار ایک ایسی بات ہو مسلمانوں کی افضل ذکر ہے چلتے پھرتے پڑھا کرو یہ اتنی اللہ کا شان والا کلمہ بارک ہے کہ اگر تلازوں کے ایک پلے میں آسمان و زمین رکھ دیئے جائیں اور ایک میں کلمہ کلمہ رکھ دیئے جائیں یہ باری ہوگی یہ اتنی شان والا کلمہ اور اسی سے نجات ہے اسی کے ذریعے فلا ہے اور یہی جنت کی مفتاح ہے اسی لیے جتنے اولیاء اللہ بھی گذرے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی کلمہ سے بھی باقی مختلف مذرگوں کے سلسلے ہوتے تھے کوئی ذکر جہر کا قائل تھا اور کوئی ذکر خفی کا قائل تھا لیکن تھے تو سب ہی سی لا الہ الا جب حضور نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ طفلہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤں گے تو ابھی لا بدبخت نے فوراں کہا حلاقہ تو تمہارے اسی لیے ہمیں بلائیا تھا کہ ہم اپنے خداوں کو چھوڑ کے صرف تمہارے ایک خدا کا اقرال کریں تو اس میں بڑا خطرناک لفظ کہا کہ تبا لک یعنی حلاقہ تو تیرے تھے لیکن میرے مدنی پی شان میں جب بھی کسی نے گستاخی کی ہے نا یاد رکھو میرے اللہ نے عرشوں سے جواب دی بندے کیا جواب دیں فولن قرآن ناظر حلاقہ تو تیرے لیے اور تیرے ہاتھوں کے لیے اور اللہ نے قرآن ناظر کیا کہ قیامت تک پڑھا جائے گا اور ابھی لہب پہ لعنت درستی ہے اور خاص طور پہ جب آپ توحید کا ناظر بلند کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ بھگ دیں آج بھی مشرک اسی کل میں سے بھگتا ہے اس کو جو مرضی آئے کہو بھی نماز پڑھو روزہ رکھو کبھی نہیں راضی ہو جب کہو کہ اللہ کے سوا کسی کی بات ہوتاں کو اسی پر اس کا تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اسی کل میں سے گرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ